اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں نے رمضان کی کچھ تیاریاں کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جنجر اور گالک کو پیل کر دیا ہے اب اس کو آئس ٹرے میں ہم ڈال دیں گے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو سیٹ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے لسن کا پیسٹ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم سیم آئس ٹرے میں ڈال دیں گے یہ دونوں ٹرے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اسے چار سے پانچ گھنٹ ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں میں آگئی ہوں اب کیچن میں اور میں نے پین میں زیرہ دال دیا ہے اور زیرے کو میں دو سے تین میٹ تک بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس کا پاورڈر بناوں گی گرم مسالوں کا پاورڈر میرا ریڈی ہو چکا ہے مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ ویڈیو بنا لیں اور جب تک مجھے یاد آیا تو پاورڈر میرا ریڈی ہو چکا تھا زیرہ ہمارا ہو جائے تو پھر اس کو ہم کوئی پلیٹ میں نکال لیں تاکہ وہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کا پاورڈر تیار کریں اب کالی میریش کو ہم ایٹ کریں گے اور اس کو بھی دو سے تین میٹ سارے مسالوں کو ہم دو سے تین میٹ کھالی بھونے موسیقی کالی میریش کو ہم نے نکال دیا ہے اب میں اس میں ہاری علاچی کو ایٹ کی ہوں اب اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک گھونیں گے اور تب تک ہم ادھر پاورڈر ریڈی کریں گے زیرے کا پاورڈر ریڈی ہو چکا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں موسیقی 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 اور یہ ٹیشو پیپر میں نے اس لئے لیا ہے کہ میرا بیٹا میرے پیچھے گھومتا رہتا ہے تو مجھے ڈل لگتا ہے کہیں موسیقی 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 یہ گرم مسالہ پورڈر ہے یہ الائچی پورڈر ہے یہ دالچینی پورڈر ہے یہ زیرا پورڈر ہے یہ کالی میریش پورڈر ہے اور اس میں زیرا اور کالی میریش دونوں ہیں میں خانہ بنانے اب کچن میں آگئی ہوں اور اب تیل گرم ہو چکا ہے اور اس میں میں پیاز ایٹ کروں گی دو پیاز ایٹ اور کھانے میں میں وائٹ چکن بنا رہی ہوں موسیقی موسیقی یہاں ہمارا براؤن ہو رہا ہے اور ادھر میں دوسرے بھی کام کر رہی ہوں اور اس کو بھی بیچ بیچ میں میں پیاز کو بھی دیکھ رہی ہوں اور یہ براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد میں میں اس کو نکال دوں گی پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے اور اس کو نکال کے پھر میں چکن پھرائی کروں گی اس میں ہی اور اس کو ذرا آرام سے ہی ڈالیں کیونکہ پھر چکن ڈالو تو تیل بہت تیزی سے اڑتا ہے اس کے لئے آرام سے ہی ڈالیں موسیقی 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 ہم نے پیسٹ ریڈی کیا ہے اس کو اس میں اٹ کریں گے اب پانچ میٹ تک ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے پانچ میٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب فرائی کیا ہوا چکن اٹ کریں اب ان مسالوں کے ساتھ میں ہم چکن کو اچھے سے ملائیں گے اور یہ بیچ بیچ میں میں ساف بھی کرتے جاری ہوں چولے کو اب اس میں ہم کریم اٹ کریں گے کریم میں نے ہافی اٹ کیا ہے اب کریم کو ہم چکن اور مسالے کے ساتھ میں اچھے سے ملائیں اور پھر پانچ میٹ کے لئے ہم اس کو پکائیں اور فلیم کو ہم سلو کر دیں اور پانچ میٹ کے لئے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں موسیقی وائٹ چکن ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے پرائیڈ ریز بنایا ہے اور پراتھا یادرک اور لسن کا پیسٹ جو ہم نے آئس ٹرے میں رکھا تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے اب کسی بھی زیپ لگ ویگ میں آپ اسے رکھ دیں اچھے سے یہ ہمارا ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آئے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی